میرے عزیزوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاقِ کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا اور جانتے ہیں آپ مکہِ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں سنو مدینہ مکہِ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے کرزہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا وہ کون تھا ابو جہل تھا ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضہ کرنا تھا کہ میرے پیسے میرے درہم مجھے واپس کر دے لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر اور وہ سردار قریش ہے اسے کون تقاضہ کرے پہلوان بھی ہے گنڈا بھی ہے اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب اب یہ کس سے کہے جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے میرے کچھ درہم باقی ہیں عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے پاس تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے میاں اس سے کون بات کرے گا اس سے کون بات کرے گا ہم بات نہیں کر پائیں گے تمہارے پیسے تم جانو تم نے دیا ہے تم محصول کرو ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا کرز میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا ایک شخص سے ملاقات ہوئی رونے لگا اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضہ ہے اس نے کہا ہاں اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس جا اور ان سے کہہ وہ شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا میرے اتنے اتنے درہم باقی رہ گیا ابو جہل کے پاس اور وہ دیتا نہیں کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے کبھی در کبھی ادھر اور اس کا روب اس کا دب دبا قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں ایسے آرم میں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں میں محمد جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت کا دے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا کوئی شخص بلالائے کہ ابو جہل کہاں ہے وہ سردار قریش تھا لیکن جب وہ آیا ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے اتنے دن ہم اس شخص پر ہیں کیا تُو اس کا مقروض ہے کیا تُو نہیں دیتا ہے ٹالمہ ٹول کرتا ہے وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا وہ زبان سے نکنے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی کھکی بن گئی اور فوراں سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے اور ابھی گیا اور ابھی لائیا اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بطایا تھا وہ سب ادا کر دیا سب ادا کر دیا جو پہلوان تھا کلیش کا اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا اتنا میں رکھ لوں گا اتنا تجھے دے دوں گا وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ پر بڑا حسان کیا اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی اس سے بھی پیسے لیتے جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں غریبوں کی ہمدردی کریں چارہ سازی کریں اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چھمکتے ہوئے چودویں کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے ہوں پر تھوکتا چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ قریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ پھر سے پڑھو تاریخ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑی عورت ہے وہ نقلِ مکانی کر رہی ہے یعنی اپنا گھر شفت کر کے کئی جا رہی ہے اور اپنا گھر کا پورا سازو سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے صبح سے دو پہر تک کھڑی رہی کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بوڑھا دکھے کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندوں پر اٹھا کر چلتے تھے اپنے کندوں پر اٹھا کر چلتے مدد کرنا آپ کا شیوہ تھا آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہی ہو کہیں جانا ہے تمہیں اس خاتون نے کہا بیٹا مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں اور یہ سازو سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں میں انتظار کر رہی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا سازو سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے کافی دور آبادی کے وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارا اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا آپ سنو وضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آگئی اس عمر میں وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تُو نے کیا سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلائے گیا تھا اس وقت بھی وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہا ہے لوگوں نے یہ پھیلا رکھی یہ بات تو میں ایک در کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤ میں دوسرے مکان میں چلی جاؤ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے میرے آقا کے آنکھوں سے آن سو آگئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلائے تھا آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون جس محمد سے در کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام وہ محمد میرا ہی نام ہے میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرائیا گیا اور جس کے بارے میں تجھے تھمکایا گیا وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جاں میں تیرے دین میں آنے کے لیے تھی یا اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار جس کے اخلاق و کردار اتنے عالی ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لائیا میں تیری کون لگتی ہوں میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تُو نے رحم کیا میری کمزوری دیکھ کر کہ تُو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹ پر اٹھا کر لائیا میرے گھر کو سجایا اور جس کے اخلاق ایسے ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے سبحانہ نارِ تقبیر نارِ رسالت ولمائے اہلِ سنت نارِ تقبیر میرے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ اتنے عالی اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اطراف کرتے ہیں موسیقی